مجھے موجود یہ ہے قرآن اور صاحبِ قرآن کا قرآن کی شان اور صاحبِ قرآن کی شان پہلے تو میں قرآن سے شان کرتا ہوں پورے قرآن کی شان جو ہے یہ تو بیانسی باہر ہے یہ تو پورے قرآن کا مطابلہ دنیا کی کون ستاکت کرے گی رب کی عزت کی قسم اللہ کے دھر میں کہتا ہوں اس سے زیادہ برکت والی پاکیزہ بیگر کائنات میں کوئی نہیں ہے سب سے زیادہ سچی بات کرنے لگا ہوں قرآن کا مطابلہ کوئی کیا کرے گا قرآن کے ایک نکتے کا مطابلہ کیسی سے قرآن کی ایک ہے قولے قرآن کے ایک ہے نکتے کا مطابلہ بھی کسی سے چلوں میں صاحب دلیل دے دیتا قرآن کے نکتے کا مطابلہ نہیں ہوتا پہلے تو یہ دیکھ لیں قرآن کا نکتہ ہے کون قرآن کا نکتہ ہے کون اور پھر اس قرآن کے نکتے کی معافت آسفید کریں پھر بتا چلے گا کیا اس نفتے کا مقابلہ کو کر سکتا ہے تو جب نفتے کا مقابلہ ہوگا تو پھر قرآن کی بات کریں گے اور جب نفتے کا ہی مقابلہ کسی مائی کے لان سے نہیں ہوتا سارے قرآن کو مقصر کریں یہ حضرت علی کا فرمان ہے سارے قرآن کو مقصر کرو سورہ فاتحہ بنتی ہے سورہ فاتحہ کو مقصر کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مقصر کرو بسم اللہ شریف کی با بنتی ہے اس کو مختصر کرو باہ کا نکتہ بنتا ہے مولا علی فرماتے ہیں وہ باہ کا نکتہ میں علی ہوں وہ باہ کا نکتہ میں علی ہوں پورے قرآن کا مقابلہ کوئی کیا کرے گا پورے قرآن کا نچوڑ نکالو فاتحہ ہے فاتحہ کا نچوڑ نکالو بسم اللہ شریف ہے اس کا نچوڑ نکالو بسم اللہ کی باہ ہے بسم اللہ کی باہ کا سارے قرآن کا نچوڑ نکالو تو باہ کا نکتہ ہے اور وہ نکتہ میرا مولا علی ہے تو جب علی کا مقاملہ کائنات تو کسی ماہی کے ناس نہیں ہوتا تو پورے قرآن کا مقاملہ کو انکرے گا اور یہ جو قرآن کا ایک نکتہ ہے نا اس کے اپنے پاور اتنی ہے قرآن کا ایک نکتہ ہے وہ ایک ہمارے بزرگ چھے تو ان سے کسی غیر مسلم نے پوچھ لیا کہنے لگا ایک طرف آپ کہتے ہو قرآن میں ساری چیزوں کا علم ہے ساری کائنات ہر شہر لا راتی ملاجہ بسنی اللہ فی کتابی مو بھی کوئی خوشکوتا چیز ایسی جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ہر شہر کا ذکر قرآن میں ہے ایک طرف آپ یہ کہتے ہو اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو کہ علی قرآن کا نکتہ ہے وہ بسم اللہ کی بات ہے تو ایک نکتے میں ساری کائنات کیسے آسکتی ہے بات سمجھ آئیے میں نے کہا کہا ایک نکتے میں ساری کائنات سوال سمجھ آئے ایک نکتے میں ساری کائنات کیسے آسکتی ہے حضور پر فرمانے نبی جدید دورت کا فرمایا کراچی کا نکتے لے جا ہو وہ کاغذ پر جو نکتے چپا ہوتا سامنے لے پی آ گیا فرمایا کہ اس میں کراچی کی در ہے اس نے ایک نکتے پر ملی رکھیلی کراچی ہے فرمایا اس میں کائنات ازم انٹرنیشنل ائرپورٹ کی در ہے اس نے کہا اسی نکتے میں ہے کہا اس میں داری کا سٹینڈ کی در ہے جو داریوں کا مشہور سٹینڈ ہے کراچی میں کہا وہ بھی اسی میں ہے کہا یہاں مزار قائد کی در ہے کہا کراچی کی جدنی سرچیں ہیں جدنی مکانات ہیں جتنے عبادی ہیں وہ کدر ہے اس نے کہا اسی نکتے میں ہے فرمایا پھر اکاو کا علاج کا اگر دنیا دار کے بنائے ہوئے نکتے میں صارا کراچی آ سکتا ہے تو پہل دار کے بنائے نکتے میں سارا کراکشی میں اور خورت دار کے بنائے نکتے میں صاری کائنات آ سکتی ہے تو یہ ایک نکتے کا کمال ہے یہ ایک حضور فرما Calendar یہ شیرِ خطا ہے کیاتا فرمایا قرآن کے نکتے سے بات چلے گی نا پہلے قرآن کے نکتے کی بات بتاؤں گا پھر قرآن کی ایک صورت کی بتاؤں گا پھر قرآن صالح کی بتاؤں گا پھر صاحب قرآن کی بتاؤں گا پہلے ایک نکتے سے بات چلائیں حضرت علی قرآن کا نکتہ بسم اللہ کی بات کا نکتہ حضور نے کہہ دیا میں شہر علم ہوں علم علی اس کا دروازہ ہے آگے حضرت جبریل مسلمی شکر میں روایت ہے حضرت جبریل آگے انسانی شکر میں علی کے سامنے اے علی میں نے سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں فرمایا ہاں میرے نبی نے فرمایا کہاں پھر بتاؤں جبریل کی در ہے کیا کہاں جبریل کی در ہے حضرت علی نے اوپر نیچے دائیں بھائیں دیکھا مسکرا کے کہنا تھا کہ میں نے عرش مواللہ کی دیکھا ہے جبریل نظر عرش مواللہ میں دیکھا ہے جبریل نظر یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا زمین پہ بچے ہیں کہاں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چتائی پہ مدر عرش نشی ہے حضرت علی کی شان کا عالم یہ ہے جو غلام ہیں اور کہتا ہے آنا ابید اعبادرسول اللہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے غلاموں میں سے چھوٹا ہاں ہوں یہ حضرت علی فرماتے ہیں واللہ کے غلاموں میں سے جو چھوٹا سا ظاگatsam ہے اس کی شان کا عالم زمین پہ کھڑے ہیں فرمایا عرش مواللہ دیکھا جبریل نظر نہیں آیا تحت سرہ دیکھا جبریل نظر نہیں پشلق مگری شمال جنوب دیکھا جبریل نظر نہیں آیا فرمائے دو ہی باتیں ہیں یا جبریل میں ہوں یا تمہیں یا جبریل میں ہوں یا وہ اس کے کہنے لگا حضرت جی میں تو جبریل ہوں علی تو آپ ہیں جبریل تو میں ہوں آپ تو علی ہیں حضرت علی جو قرآن کا اپنوں تھا اس کی پاور اور پاکر کالن حضرت انصمی مالی کر دیلا اور آپ کو بڑے ہو گئے تھے قریب المرد آخری دور تھا آپ کا زندگی کا ایک شخص حضرت علی کو گالیاں میڈالہ کرتا تبا جائے سب کی میری طرف حضرت علی کو گالیاں میڈالہ بڑا بڑا کہتا تھا چند سیاستہ کے ساتھ حمد کے بھو کی اتیمارداری کے لئے آیا سامنے آ کے بیٹھا جن کے پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں وہ اپنی عادت سے بعد نہیں آتے وہ حضرت علی اسے بھوز رکھنے والا تھا حضرت انصم کے سامنے بیٹھا اسے پتہ نہیں تھا میں پیٹھا کس ہستی کے سامنے یہ وہ ہستی ہے جو دس سال حضور کی نوکری کرتا رہا ہے حضور کے خدمت جب حضور مدینہ میں ہجرت کر گیا تھے تو ہر سیاپی باقی باقی حضور کی بارکہ میں تغفیر تغائیر حضیر پیش کر رہے تھے حضرت انص کی والدہ حضرت انصم سلیم پہ دیتا ہوا تھا آپ فرما دیں بڑی غربت تھی بڑی غریبی تھی پیسوا کوئی نہیں تھا چیز کوئی نہیں تھی جو حضور کی بارکہ میں پیش کرتی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے چلی گئی یا رسولہ میری غریبنی کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے میرا بیٹا اپنی نوکلی میں قبول فرما دی یہ وہ غلام ہے تک سال تک حضور کے گھر میں رہ کر حضور کی نوکلی کی ہے حضرت انصم مانی پوڑے ہو گئے آخری وقت تھا وہ شخص حضرت انصم کو داریا نکانے لگا حضرت انصم سیدھے ہو کے میں ٹھوئے تو حضرت انصم کو قواہ سمان دے کر میں سناتا ہوں تجھے انصم کی شان یہ آئی میں بتاتا ہوں مولا علی کی شان ہے کیسی ہے اب اپنا واقعہ بیان کریں حضرت انصم مالی فرما تے ہیں چھوٹا بچپن کی عمر تھی حضور علیہ السلام کے گھر میں حضور کی نوکلی میں تھا حضرت انصم احمد آگئی گوشت کی گھنڈیاں بنا کے اچھا ساتھو خوبصورت سانت پر آگئی حضور کی بارگاہ میں لاتے پیش کر دیا فرما تے ہیں احتفاق سے در میں میرے اور حضور کے سوا ہے بھی کوئی نہیں تھا میرے اور حضور کے سوا ہے بھی کوئی نہیں تھا فرما تے ہیں حضور نے رکھی میں بھاگ کے جا کے بھیجھ گیا اور میرے دل میں کیا تھا چونکہ حضور کی عادت مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے گھر میں کوئی چیز بچا کے جب بھی کوئی توفہ حدیعہ آتا حضور فورا ہمناموں میں تقسیم کر دیتے فرما تے ہیں باتا باتا بیان سنو مجھے کوئی اچھی سی بھوٹی پھل جائے اچھا سا سالان کھانے کو میٹ جائے گا فرما تے ہیں جا کے بہتا کمال ہو گیا آقا علیہ السلام نے حدیعہ کا ٹکن اپایا گوشت کی خوش بھو سنگی خوش ہوئے ٹکن پھر اوپر رکھ دیا ٹکن پھر اوپر رکھ دیا فرماتے ہیں حضرت عانس کہتے ہیں میرے دل میں بڑا خیال آیا یا رسول اللہ آج بری حجی معاملہ ہے آپ نے سالان دے کر ٹکن اوپر رکھ دیا حضور فرماتے ہیں عانس آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے اب حضرت عانس فرماتے ہیں بچپل شیخ یومن تھی میں نے بھی دعا کے لیے آتو تھا لیے اللہ کی محبود میں بھی اتھا لیے اب دعا کے آمانی سنیئے ذرا قرآن کے نکتے کی شان کا بیان کیا رہا ہوں فرماتے ہیں دعا کے آمانی حضرت عانس کہتے ہیں اس نقمے کو برد بتا رہے بدنصیب کو جو مولا علی کو نالیا دیتا تھا فرماتے ہیں میں تجھے مطارتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا اپنے تعلیوں سے کیا سنا میں حضور کے ساتھ رہا تھا میرے نبی نے کہا حضرت عانس آپ دعا ماندے ہیں میں نے دعا کے لیے آدم تھائے حضور نے دعا ماندی اے اللہ کھانا کھندا ہو رہا ہے کھانا زیادہ بندے تھوڑے ہیں کھانا زیادہ بندے تھوڑے ہیں یا اللہ کوئی اپنا محبوب بھیج دے کوئی اپنا جس سے تو پیار کرتا ہے میرا رسول پیار کرتا ہے ایسا کوئی محبوب بندہ بھیج دے کھانا زیادہ ہے بندے تھوڑے ہیں حضرت عانس فرماتہ بچپن صریف کی عمر تھی میرے دل میں کیا لائے زبان سے نہیں بولا دل میں سوچا یاد آکھا کردے کوئی میرے قبیلے کا بندہ بھیج دے کوئی میرے کہ عمد تک عانس کو یہ فقر آسل ہوگا کہ عانس من مالی کا قبیلہ وہ قبیلہ ہے جس میں اللہ کا محبوب رہتا ہے اللہ اس کے رسول کا پیارہ رہتا ہے میرے دل میں سوچا یاد آکھا یاد آکھا کوئی میرے قبیلے کا آج آئے فرماتہ ابھی دعا مان کے دعاوی شریف سے ہاتھ نیچے نہیں آئیتے درمازہ پر دستہ کھولی درمازہ پر دستہ کھولی فرماتہ حضور نے کہا حضرت عامس رب باگ کے دیکھو کون آیا ہے حضرت عامس فرماتہ باگا باگا گیا تھوڑا سا درمازہ کھولا ایک آنکھ بند کر کے نظر چھوٹے سے دیکھا سامنے مولا علی کھڑے تھے سامنے مولا ایک قوام کا ایک منتہ ہے مولا علی کھڑے تھے فرماتے ہیں میں نے پوچھا کس کام سے آئے ہو حضرت علی کہنے لگے میں حضور کی زیارت کے لی آیا میں حضور کی زیارت کے لی آیا ہوں تو میں نے کہا علی بات یہ ہے جو حضور مسروف بڑے ہیں کہا نانا حضور مسروف بڑے ہیں کہتے ہیں دن میں خیالتا علی چلا جائے گا کوئی میرے کبھی نیکا آ جائے گا کہا آپ چلے جاؤ کل آنا قربان جائے مولا علی کی شان پہ یہ وہ علی ہے ایک جھٹکے میں خیبر کا درمازہ کھڑ کے رکھ دے لیکن علی کو عشق کے آداد کا تقاضہ یاد ہے کہ اگر محبور کے ویڑے سے کوئی بچہ بھی واپس بیٹھے تو موڑ جایا کرتے ہیں آپ نے دیٹھا بچپن کی امہ ہے موڑ دیا واپس حضرت علی مسکرائے واپس چل دیئے کہتے ہیں درمازہ بند کیا پاکہ حضور کے پاس ساتھ بچ گیا قربان جائوں آمینہ کے لار پر حضور نے بھی نہیں پوچھا کہ کون تھا درمازے پہ حضور بیٹھے حضور نے فرمایا انہ صاحب دوبارہ دعا کرتے ہیں انہ صاحب دوبارہ دعا کرتے ہیں دوبارہ دعا کر یا دفائے حضور نے کہتے ہیں میرے دل میں کھانا آیا آپ پتہ ہی کون سی دعا ہوگی حضور نے پھر کوئی کوئی دعا مانگی یا اللہ کھانا چھنکا ہو رہا ہے کھانا زیادہ بندے تھوڑے ہیں کوئی اپنا محبوب اجدے حضرت علی مسکرائے میرے دل میں کھانا آیا زبان صریح دو لے ہیں دل میں کھانا آیا یا اللہ پہلے بھی علیہ آگیا تھا تھوڑا سا کرام کرتے ہیں کوئی میرے قبیدے کے بندے کے دل میں بات ڈال دے وہ آ جائے تاکہ قیامت تک آئنا اس کو بھی فقر حاصل ہو کہ میرے قبیدے میں ان لگا محبوب رہتا ہے فرماتے ہیں ابھی دل اسے ہاتھ و دعا مانگے نیچے نہیں اتھے تھے دروازے پہ پھر دستہ گھوئی میں بھاڑا بھاڑا گیا دروازہ کھولا بھی مولا نہیں کھڑے یہ حضرت علیس وآم نے چھے فرماتے ہیں میں نے پوچھا کتر آئے ہو کہنا تکے مجھے حضور نے یاد کی ہے مجھے حضور نے یا بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے بندہ مٹنا چاہے بولا کہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے اور ہجر رسول میں کب آہوے اثر گئی ترپے تو ہم یہاں تو مدینہ خبر گئی حضرت علیس وآم نے مالک فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت علیس وآم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا حضور بڑے مسنوف ہیں آپ کو سنا نہیں گیا آپ باپس سے بجوان سے یہ ہوئی تھی نا آپ نفرے بھی تھوڑے زنداز ہوئی تھا حضور کے نوکر تھے کہا علی باپس سے لے جاؤ تو ربان چاہے مولا علی پر نظریں جو کائیں مجھ بناتے ہوئے باپس چلے گئے دروازہ پندھ کا ڈیانس فرماتے ہیں دوبارہ آگیا حضور نے دوبارہ بھی نہیں پوچھا کون تھا حضور نے کہا آنا ساتھ دوبارہ دعا کرتے ہیں یہ قرآن کا ایک نکتہ ہے جس کی شان وعظمان کا بیان حضور نے دعا مانگی یادہ کھانا شکا ہو رہا ہے بندے تھوڑے ہیں کھانا زیادہ ہے قرآن فرما پریاد اپنا پیارہ پیج دے حضور نے سوچا یادہ عبد و کرم کر دے اب تک کوئی میرے کبھی نہیں کہا جائے فرماتے ہیں حضور نے اپنے داڑی سے ہاتھ نیچے نہیں اتارے تھے دروازے پہ پھر دستہ کھولی پاکا پاکا گیا دروازہ کھولا پھر مولا علی پھر مولا علی تھے فرماتے ہیں میں نے کہا علی میں نے آپ کو اتفاق آیا دو دفاق آیا آپ کو میرا پر بات یاد نہیں رہی حضور حضور سے کہتے ہیں ابھی میں نے اتنا جملہ کہا مولا علی مسکراتے ہوئے واپس پلکنے لگے اب مجھے اندر سے رسول پاک کی آواز آئی حضور نے فرمایا انس قبیدے کی محبت تو چھوڑ دے علی کو آنے دے کہیں تو اللہ کا محبور ہے اللہ اس کے رسول کا پیارا ہے آنے دے اسے خانہ خانہ ہو رہا ہے بندے تھوڑے ہیں خانہ زیادہ ہے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں یہ ہے علی کی شان یہ ہے مولا حضور کی شان جب خیبر کا فتح خیبر کا مقا تھا حضور نے کہا تھا کر جھنہ اس کے آت میں دھو گا جس یہ آتا تھا فتح آتا فرمائے گا جس یہ آتا تھا یہ بات آپ نے کئی دفا سنی ہے جو میں نے پڑھی ہے میں کوئی قرص کرنا چاہتا اور میں نے بھی زندگی میں کئی دفا پڑھی ہے آپ بھی زندگی میں کئی دفا میں رکھالے سن رہے ہو گئے حضرت علی کو حضور نے کہا فرمائے اکھا یہ جھٹا اسے دھو گیا جس کے آت اللہ فتح دے گا سارے سعافرات پریشان رہے مران رہے خدا کریں میرا نام آجائے کیونکہ صبح گرنگ ہی رہی ہے مہت لگنی ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا فرمائے صبح ہوئی حضور نے حضرت علی کو یاد کیا عشبہ ششمتہ مفضل کرتا ہوں عشبہ ششمتہ حضور نے روابطان ڈالا ایک آدمی جھڑا تھا دوسرے آدمی ترماد کو کڑھائی کہا جا خیبر فتح کر گیا حضرت علی آگے پڑے مران رمی فرماتے ہیں حضور نے ملا لیا واپس دو قدم آگے حضور نے واپس ملا لیا علی واپس آ حضرت علی واپس آگے حضور نے فرمائے علی بات یہ ہے اب بات صرف خیبر کی فتح کی نہیں ہے اب بات تیرے نبی کے سچا ہوں چھوڑا ہوئی اب بات تیرے نبی کے سچا ہوں تجھے تیرے نبی نے تعلیم کیا تھا جب نہ اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ اللہ فتح عطا فرمائے گا علی اگر فتح کے بغیر آگیا کافر قیامت تک تانے دیتے رہے گے تیرے نبی کی اس دردہ محلوہ آگیا ہے احمد اللہ فرماتی ہے حضرت علی نے جھنٹا چھوڑ دیا صحابی کو پکڑا دیا تلوار دوسرے صحابی کو پکڑا دی قدموں میں گر گئے ہاتھ بانکے کہنے لگے سویا اپنے اللہ سے کہیے اپنے اور آپ کے دشمنوں کو آگی پیدا کرے اپنے اور آپ کے دشمنوں کو آگی پیدا کرے رب کی اس دردے قسم علی وی تلوار ایک طرف سے گردنے اڑانا شروع کریں گی دوسری طرف آخری دشمن تک گردن رہانے سے پہلے پہلے اگر میرے ماتے پہ پسینہ بھی آگیا مجھے شہرہ خدا نہ جانا درہ تکبیر درہ افادت درہ حیدری عظمت ہو جسان جائے مزکر شاہر یہ ایک نمتہ کی شاہر ہے سبندہ تو ساری زندگی پر لگا رہا ہے ایک نمتہ کی شاہر پرینی ہوتی پورے قرآن کی شاہر کیسے ہوگی لیکن آؤ مزسر کرتے ہیں دوسری اب اگری بار قرآن کی ایک آیت کی شاہر ایک آیت میں کتنی طاقت ہے مجھے اے سب کی میرے طرف باتیں سمجھ آرہی ہیں نا میری ایک نمتے کی طاقت بتائی اب اس نو ایک آیت میں کتنی طاقت ہے حضرت امام اعظم ابو ریفر احمد اللہ علیہ شاگیر بھی رشید حضرت امام اعظم ابو یوسف احمد اللہ علیہ ساری زندگی پڑھتے رہے بھی لمڑھتے رہے قرآن کا درس حاصل کیا تو آپ کا بیٹا علم انگیا ہے آپ کے بیٹے نے قرآن یاد قرآن کا انہوں حاصل کر لیا ہے حضور کا علم دین کا علم بن چکا ہوں کھانا دو احمد اللہ علم نے وہ پوشی روٹی دو دن دن پہلے سے پکی ہوئی تھی سنگی روٹی سامنے رکھی ساتھ پانی رکھا گلاس کہنے دنیا احمد اللہ علم نے تازی روٹی نہیں ملے گی کیا کہا تازی روٹی نہیں ملے گی میں ایک آیت کی اطاقت بتانے لگا تازی روٹی نہیں ملے گی ہمانی کہنے لگی بیٹا جی ماں نے تھوڑا سا نہ پانا دیا صرف اس نیت سے کہ میرا بیٹا اس کے اطاقت مجھل سمنا جائے اس کے اکلاس میں کم ہی نہ آجا مانتا نہ دیتے ہوگا تاہا بیٹا جی اب تم معلوم بن کے آگے ہونا اب جب علم بیجنا شروع کرو گے تو پور میں بھی پکیں گے علم بیجنا شروع کرو گے تو تازی روٹی بھی ملے گی چابل بھی پکیں گے بڑے بڑے عالی شان کھانے پکیں گے پورے بغداد میں پکیں گے اب تم علم پڑ کے آگے ہو ماں کی بات سنی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھائی باہر نکلے وہ علم بھی یہودی مکام بنا رہا تھا جب مکام بنا رہا تھا تو وہ اپنی دیوار جو ہے نا وہ گلی میں نکال رہا تھا جنہی حدود سے تجاوز کر رہا تھا حضرت امام اب یوسف صاحب پہ جا کے پڑے ہوگے کہنا تھا کہ بھئی تم علم کتاب ہو تم علم کتاب میں بھی درس موجود ہے کہ ہمشانوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں تم اپنے ہاتھ سے تجاوز کیوں کر رہے ہو اور گلی میں دیوار کیوں نہیں کال رہے ہو تو وہ یہودی نے بھی تانہ دیا اس نے کہا امام صاحب بات یہ ہے تم علم بن کے آگے ہو نا قرآن کے علم بن گئے ہو قرآن کے خاضی بن گئے ہو اب جب تم اپنے خچروں پہ سونے کی مینٹیں لاز کر اس گلی سے بزروگے اپنے دیوار بھی توڑ جاؤں گا دیوار بھی توڑ دوں گا یہ یہودی نے تانہ دیا گر سے ہماری نتانہ دے دیا میرم بیچوں گے میرم بیچوں گے جو ہر دکھاؤ گے تو آلی شاہن خانے بھی بغداد میں بٹیں گے ادھر یہودی نے تانہ دے دیا کہنے لگا تمہاری بن کے آگے ہو جس دن تمہارے خچر اس کے اوپر سونے کی انٹیں لاز کر تم گزارو گے یہاں سے اور دیوار اڑے گی اٹھے گی تو میں دیوار کوڑ دوں گا حضرت امام ابو یوسف کاموشی سے آگے چلے بغداد کی گلی میں گزرے دیکھا بغداد شہر سونا ہے کوئی بندہ بشن نظر نہیں آرہا لوگوں سے پچھا کسی بندے سے پچھا یہ بغداد میں اتنا سمیاتا کیوں ہے انہوں نے کہا خلیفہ حرون رشید ہے اور اس کی بی بی ہے زبیدہ خانون ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے دونوں کی آپس میں لڑائی لڑائی میں وہ بی بی کہنے لگی تُو تو ہے ہی جہنمی اپنے شہر بغداد کہتے ہیں تو جہنمی ہے وہ کہنے لگا غصے میں آگے کہنے لگا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے تین طلاقیں اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے تین طلاقیں غصے میں لڑائی میں اس نے یہ نفس بول دیا اب پریشان ہے کہ پتانی یہ تو مریں گے کپر میں جائیں گے پھر حشر میں اٹھیں گے عمد پولیں گے پھر فیصلے ہوں گے کون جہنمی ہے کون جہنمی ہے اب مجھے کیسے بتا چلے میں جہنمی ہوں یا جہنمی ہوں اور پتانی طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بقیہ کی زندگی اس کے ساتھ گزار سکتا یا نہیں گزار سکتا اب اس مسئلے کے حل کے لئے سارا بغداد تین دیر سے اس کے محلے جمع تو بات سیاہت اس بات سمجھا رہا ہے کہ نہیں مجھو ہے نا میری طرح میں قرآن کی ایک نمتے کی طاقت بتا چکا اب ایک آیت کی طاقت بتا رہا ہوں حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے ایسا کرو مجھے بھی اس کے دربار میں لے گا ابھی بچپن سی بھی فیومن جی فرماتی میں گیا اور وہاں محل میں دربار سجا ہوا تھا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہاب ایچھے تھے مسائل کے قحص کر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ جہنمی ہے کوئی کہتے تھے جہنمی ہے کوئی کہتے تھے جنتی ہے لیکن وہ کہتا تھا میں قرآن سے اس کا دلیل مانگوں گا اگر جہنمی ہوں تو اس کی دلیل بھی قرآن سے دو اگر جنتی ہوں تو اس کی دلیل بھی قرآن سے دو تاکہ اگلی زندگی میرے ناسان ہو میں اپنی بیٹی سے گزار سکتا ہوں اس کی زندگی کیا نہیں گزار سکتا ہی رکھتے حضرت امام ابو یوسف رحمت کے کھڑے ہوگے کہنے رہے کہ بادشاہ کی مجھے بھی موقع دو بولنے کا مجھے بھی موقع دو وہ کہنے رکھا تو بچہ ہے تو کیا کہے گا اس نے کہا میں قرآن سے دلیل دوں گا اس نے کہا یہ عادت ہے کھڑے ہوگے کہنے رکھے پہلے تو ایک سوال کا جواب دے کیا کبھی ایسا ہوا کہ زندگی میں کبھی تو کسی بنا پر قادر ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تنہیں بنا چھوڑ دیا اللہ کے خوف کی وجہ سے تنہیں بنا کبھی ایسا ہوا ہو کہ تو بنا کرنے کی قدرہ تکھے لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے تیرا دل در گیا اور تو نے گناہ چھوڑ دیا کبھی ایسا ہوا ہو اس نے کہا ہاں زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا میں کسی پر ظلم کرنے پر قادر تھا اور میں ظلم کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ کے خوف نے مجھے در آ دیا میں نے ظلم کرنا چھوڑ دیا اس گناہ کو ترک کر دیا امام عدون یسو نے فرمایا مبارک ہو تو جندی ہے مبارک ہو تو بیلی ہلال ہو رہی سالی زندگی اس کے ساتھ دلال سکتا ہے طلاع طواقیہ نہ ہوئی اس نے کہا قرآن سے دلیل دو میں جندی ہوں کیسے فرمایا والی منقاف و مطا مربی جندان جو اپنے رب کے حضورد کھڑا ہونے سے تر گیا ایک میں ہی انہاں دو جندی اتاں فرما دے گا دو جندی اتاں فرما دے گا جب آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنا دیا سورہ رمان کی والی منقاف و مطا مربی جندان جب آیت پڑھ کے سنا دی اس نے نہ آت بہار پہنائے انہام دیا اس خوشی میں اس نے پورے بلداد میں قرآن کو بانا بریانیاں پکیں اچھے اچھے خانے پکے پورے بلداد میں بھٹے اور ادھر حضرت امام اور یوسف کو اس نے انہام کے طور پر چار خچر دیئے اس پر سونے کی اینٹے لات دی چار خچروں پر سونے کی اینٹے لات دی آپ نے خچروں کو سمالا پاگے پاگے آئے گلی میں یہ بھٹی کا دروازہ پر کھایا حضرت جی باہر نکلو والا پورا کرو تو نے کہا تھا جس دن خچروں پر سونے کی اینٹے لات چلاؤگے میں اپنی دیوار کو توڑ دوں گا بادا پورا کرو اس نے مادے کے مطابق اپنی دیوار کو توڑنا شروع کیا خچروں کی لگامیں تھامی باگے گھر کی طرف اممہ جی مبارک ہو آپ کا بچہ کامیاب ہو گیا گیا ہے یہ بھی جواہِ تفاقی آگیا ہے ماں نے کہا بیٹا یہ کہاں سے ریکھے آئے مسکرا کے کہنے لگے اممہ جی ابھی تو آپ کے بیٹے میں قرآن کی ایک آئیتی پڑھی ہے ابھی تو آپ کے بیٹے میں قرآن کی تو جو ایک آئیت پڑھے اس میں اتنا کمال ہے اللہ دنیا کی حصہ تبھی عطا فرمائے آخرت کی حصہ تبھی عطا فرمائے تو جو پورے قرآن کو پڑھے گا اسے جہنم کیسے چھوڑے گا جو پورے قرآن کو محقر سے پڑھے گا قرآن کی نوکلی اور حلمت کرے گا ایک نبتے بھی شان بھی براؤل برا ایک آئیت کی شان بھی براؤل برا اور ایک سورت کے بارے میں حضور فرماتے ہیں سورہ ملک پڑھا بھانا سونے سے پہلے قبر میں آ جائے گی جہنم سے بچا لے گی قبر کے عذاب کو تمہارے پاس نہیں آنے دے گی سورہ مزمبر پڑھا بھانا سونے سے پہلے جب قیامت والے دن جہنم میں جانے لوگوں کی عملوں کی وجہ سے درمیان میں نورانی شکل بنگی آ جائے گی کہیں گی مولا یا اسے جہنم سے نکال دے یا کہا اللہ قرآن سے نکال دے گا سورہ مزمبر اس کی پتشش کی وجہ سے پڑھنے والے کو جہنم سے نکال دے جائے گی جنر اٹھا پڑھا ہی جائے تو قرآن کا نکتہ بھی بے مثال ہے بولنے ذرا میرے ساتھ قرآن کا نکتہ بھی انجھے واہ سے قرآن کا نکتہ بھی بے مثال قرآن کی آیت بھی اور قرآن کی صورت بھی قرآن کا نکتہ سائے انجھے واہ سے قرآن میرے ساتھ سبج قرآن کا نکتہ بھی قرآن کی صورت بھی قرآن کی آیت بھی اور پورا قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی صاحب قرآن بھی حضور علیہ السلام کی شان بھی بے مثال ہے اب منتصر کرتے ہیں بات ختم کرنے کی طرح حضور علیہ السلام جن پر قرآن نازل ہوا جن پر قرآن جو نازل ہونے والا ہے اس کی شان کا عالم یہ ہے تو جن پر نازل ہوا ان کی شان کا عالم کیا ہوتا ہے ان کی شان کا عالم تو یہ ہے جب وہ بولے تو قرآن بنتا ہے وہ بولے تو وہ چھوٹ رہے تو قرآن بنتا ہے وہ مسکرائے تو قرآن بنتا ہے وہ چلے تو قرآن بنتا ہے وہ اچھے تو قرآن بنتا ہے وہ اچھے تو قرآن بنتا ہے وہ سوئے تو قرآن بنتا ہے وہ امامہ پاندھے تو قرآن بنتا ہے وہ سنسے سوارے تو قرآن بنتا ہے وہ نباس پہنے تو قرآن بنتا ہے وہ سفر میں ہو تو قرآن بنتا ہے وہ حضر میں ہو تو قرآن بنتا ہے وہ جہاز میں جائے تو قرآن بنتا ہے وہ بدر میں ہو تو قرآن بنتا ہے وہ احد میں ہو تو قرآن بنتا ہے وہ تمیم میں ہو قرآن بنتا ہے وہ خندق میں ہو قرآن بنتا ہے وہ ہجرے میں ہو قرآن بنتا ہے وہ مسجد میں ہو قرآن بنتا ہے وہ کامے میں چلے جائے قرآن بنتا ہے وہ مدینے میں ہو قرآن بنتا ہے وہ جاتے ہو قرآن بنتا ہے وہ آتے ہو قرآن بنتا ہے وہ سیادہ کے ساتھ میں بیٹھے ہو قرآن بنتا ہے وہ تنہائی میں بیٹھے ہو تو قرآن بنتا ہے وہ عرص میں جائے تو قرآن بنتا ہے وہ فرص میں آئے تو قرآن بنتا ہے میناد ہو تو قرآن بنتا ہے میناد ہو تو قرآن بنتا ہے وہ علی کو شان عطا فرمائے تو قرآن بنتا ہے ان کا صدیب ماز بیکھا ہو تو صداقہ کی شان میں قرآن بنتا ہے ان کا فروض بیکھا ہو تو عدالت کی شان میں قرآن بنتا ہے ان کا عثمان بیکھا ہو تو صحابت کی عظمت میں قرآن بنتا ہے ان کے سیادہ ہو تو صحابت کی عظمت میں قرآن بنتا ہے ان کے غلام ہو تو غلاموں کی شانوں میں قرآن بنتا ہے ان کے نام کے سر سکتا دے تو شہیدوں کی عزمت میں قرآن بنتا ہے وہ چلے تو قرآن وہ بیٹھے تو قرآن وہ اٹھے تو قرآن وہ سوئے تو قرآن وہ جاگے تو قرآن وہ پینے تو قرآن وہ کھائیں تو قرآن وہ کھانا ساتھ نہ ہو تو قرآن بنے وہ پانی پیئے تو قرآن بنے وہ بیاسے رہے تو قرآن بنے وہ بیر پہ پتھر باندھے تو قرآن بنے وہ خندق کھو دے تو قرآن پڑھیں وہ جو بھی عمل کرتے ہیں قرآن پڑھتا ہے قصور کے ملاتی میں قصور کے خادم میں اس لیے محمد سکھا تھا عزیز کی ضبوری نال ساگر کی بیانے اولیاء میں سکھتا تھا نال خانقوراں نے سور پر سکھا رہے ہیں رانگر نبی نے جمعہ رہا تھا لب کے نیامل کی خوصورتے ہیں نالائے تطبیر نالائے سال نالائے پیدر نالائے پیدر